جی اسلام علیکم میرے چینل پر آپ کا خوش آمدید آج کی ویڈیو ایک رینڈم سی ویڈیو ہے آج سنڈے ہے ایک جاننے والے تھی ان کی فاتھی ہو گئی تھی وہاں پہ ختم شریف ہے نس بجے وہاں پہ جانا ہے راستے سے ایک کو اس کو لینا ہے حافظ دائر وقار صاحب کو ان کا جو پاؤں ہے اس کا نام ہے جی کوٹ دیوامل اور عرف عام میں وہ نامہ پرنٹ کے نام سے مشہور ہے اس کی وجہ شورت یہ ہے کہ پارٹیشن سے پہلے وہ سارا گاؤں ہی جو ہے نا وہ ہیدروں کے قبضے میں وہ وہاں پہ ریائش وزیر تھے تو ان کے جانے کے بعد اس کا نام جو ہے وہ نامہ پرنٹ پڑا اور جو کوٹ دیوامل ہے وہ اپنی جو جو وہاں پہ ریائش وزیر تھے ان کے ایک بڑے کا نام مل تھا اس کے نام سے جو ہے نا وہ کوٹ دیوامل تھا اس کا نام پہلے اس گاؤں میں جو دو چیزیں ہیں وہاں پہ جو بہت اچھی ہیں پوزٹیو ہیں ایک دو وہاں پہ ایک سکول ہے گورمٹائی سکول وہاں پہ کوئی ٹریک نہیں ہے لیکن وہاں سے جو اتھلیٹ ہیں اتھلیٹس میں وہاں کے سکول کا بڑا کنٹریبوشن ہے انٹرنیشنل لیول تک وہاں سے پچھے جو ہے نا وہ ریپریزنٹ کر چکے ہیں پاکستان کو اپلیٹس میں چونکہ ہماری جو کورپنٹ ہے ان کی اچھیات میں نہیں ہے اس طرح کے سپورٹس زیادہ کرکٹوی پیفر کیا جاتا ہے کمرچلائز زیادہ ہے ایسے وہاں سے زیادہ جاتے ہیں جس لیے تیرا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی تھوڑا سا یہی تاکیب ہے آپ کو کوردیوہ ملک کے بارے میں تھوڑا سا دکھاؤں گا بتاؤں گا اور وہاں پہ وہ کام بلکل چھوٹا سکاؤں گا ہیں اور وہاں تقریباً ڈیٹس سو سے لے کے دو سو جو ہے نا وہ آپ سے پران ہے وہاں پہ مطلب کہ اتنا مسوی ہو جانا ہے وہاں پہ لوگوں کا ہے اگر آپ کو اگر آپ کو بڑا سا دکھائیں گے کیونکہ آگے جانا ہے پھر انشاءاللہ تبھی ڈیٹیرڈ ویڈیوز میں بناوں گا ابھی آپ کو ایک بور ویو دیں گے ہاں پھر دیوہ ملک کا ہمارے ساتھ ہی سفر کی گئے یہ جیٹی روڈ ہے سائیوال سے فیصلہ بات ہو جاتا ہے پہلے تو یہ بہت بیزی روڈ تھا اس کے بعد پھر آپ اس کا جو رش ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے کیونکہ دوسری سائٹ پہ ایک روڈ ہے مٹالی روڈ بڑا مشہور وہ فیصلہ بان سے لنک ہو گیا ہے یہ نوشہ روڈ ہے یہ جیب جی روڈ ہے سائیوال سے فیصلہ بان کے لیے پہلے تو یہ بہت بیزی روڈ تھا لیکن اب اس کا جو پرڈن ہے وہ شفٹ ہو گیا زیادہ ایک دوسرا روڈ ہے مٹالی روڈ وہ فیصلہ بان سے لنک ہو گیا ہے کافی اچھا روڈ بن گیا ہے یہاں سے اب ٹرافیک جو ہے وہ ساری ادھر شفٹ ہو گئی ہے اب یہاں جو ہے لوکل لوگ جن کا انہا جانا سائیوال شہر میں ہوتا ہے انہوں کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کو اس روڈ کے کافی سارے جو ہے نا وہ کاؤں ہیں یہ جو ہے جو ہے روڈ دیوامن کی طرف ہی جا رہا ہے وہاں سے میں ایک دوس کو لینا ہے جو اس کاؤں کا وہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ اکھائی جے یہ بڑا تاریخ ہی کاؤں ہیں انشاءاللہ کو ڈیٹیرڈ ویڈیو بھی اس پہ بنا ہونے ہیں یہ اس روڈ پہ ایک باغ ہے یہاں سے بڑا باغ ہے یہاں پہ جو سائیوال کے سراؤننگ میں زمینیں ہیں وہ بہت فرٹائل ہیں یہ میرے رائٹ سائیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جوہار اور اس کی یہ ادھر کفاس ہے کاؤں کی ہوئی لیکن اب یہاں پہ جو ایک ظلم ہو رہا ہے نا اس ہمارے عبدالت قریب نہر جگہ پہ یہ ہے یہ تانگ کے پرسل کاؤں کی ہوئی ہے جو زرائی رکھتا ہے وہ ایک وائر کر رہے ہیں زیادہ یہ کالونیوں والے اب اسی روڈ پہ میں جو نوٹشہ روڈ ہے قریباً چار کالونیاں بن چکی ہیں یہ ایک بڑا مقصان ہو رہا ہے جو زرائی زمینیں یہاں پہ ہیں اس کے بارے میں گورنمنٹ کو ذرا غور کرنا چاہیے یہ زرائی زمینیں زیادہ اب یہ جو کاروباری ادھرات ہے وہ اس کو ایک وائر کر رہے ہیں ایٹھ کے آگے ایک چھوٹی روڈ جاتی ہے جو کور دیوہ مال کی طرف جو جیٹی روڈ سے یہ ساتھ ہی لنکٹ ہے مین روڈ سے تقریباً دو کلومیٹر ہے سائیڈ پہ یہاں پہ جو مین سورس آف انکم ہے وہ زمین آ رہی ہے لوگ اپنے اپنے کاموں کو لگے ہوئے ہیں یہ میرے سوڑا ہے رائٹ سائیڈ پہ سکول ہے وہ بھی ابھی بچے جا رہے ہیں وہاں پہ گورمنٹ ہائی سکول کور دیوہ مال یہاں سے بہت سارے بچے جو انٹرنیشنل لیول پہ نا اتھلیٹکس میں باکستان کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں یہ آگے بزار ہے ابھی ٹائم نہیں ہے انشاءاللہ پھر اس پہ ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اللہ حافظ یہ آرزتائر صاحب آگے ہیں میرے ساتھ ابھی ہم ختم سے فری ہوئے ہیں ہمارے ایک اور مشتر کا دوست ہے ملک خدا داد صاحب ان کا گاؤں جا رہے ہیں ان کا گاؤں بھی ایک تاریخی گاؤں ہے اس کی بھی ایک علیہ دیسی ویڈیو بننے والی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ بنا کے بھی شیئر کریں گے اگر ٹائم ملاتا ہے یہ جی ہم گاؤں میں آگے ہیں بوہنی اور اس جو ہے وہ پورا ہے بوہنی والا ٹپا یہ ایک ٹپا ہے یہاں پہ جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں اس پیٹ پہ یہ کافی سارے ہیں اس طرح کے یہاں پہ جو مشہور ہے ان کے بارے میں کہ یہ کسی قدرتی عذاب کی وجہ سے جو ہے نا بستی کے بارے ہیں بستیاں جو ہیں وہ برد ہوگی ہیں ان کے یہاں پہ مہمان نواز ہیں ہر کسی نے اپنا چھوٹا چھوٹا جو ہے نا وہ ڈیرہ بنایا ہوا سیٹ اپ اس مورتفیڈ دیرہ ہے یہ ہماری سارٹ پہ پھر دیرہ آگیا ہے یہ ہماری سارٹ پہ پھر دیرہ آگیا ہے بیٹی سے جائے 因为ہ بین بانتفیڈ دیאלہ ٹھوٹا تھوٹا چھوٹا اپنے جو فٹا چھوٹا جو فٹا ہوا سارٹی جو فٹا چھوٹا اپنے چھوٹا یک سے ان کی بن عنا چھوٹا ہے یہ ایک سامنے پھر دیرہ آگیا ہے یہ ایک ہی سامنے پھر دیرہ آگیا ہے یہ سا میں گلی میں سامنے پھر چھوٹا کیا ہے بارکی گاؤں بھی یہی صورت ہے ہم نے پورے گاؤں میں اسی طرح کیا ہے صورت ہے ہر کار کا تقریب اندرہ جو گھر نے بنایا ہوا ہے اپنے لئے اب مہمانوں کے آنے جانے کے لئے اچھا اب وہ ایڈے رہے جنہ دیسی مہمان ہیں یہاں جی یہ بلکل سامنے جو ہے اب جا فیر ایک دیرہ یہ ایک دیرہ یہ بھی آگیا ہے یہ دیکھیں یہ سامنے دیرہ ہمارے دیرہ اس سے پرانا دیرہ پرانا دیرہ اس سے پرانا دیرہ اس کا طرز تعمیر دیکھیں یہ پرانا دیرہ جو ان کے اباؤ اجداد نے بنایا تھا پھر اسی ڈیزائن پر انہوں نے اس کو ریکنسٹرکٹ کروایا ہے مغلیہ دور کی جو طرز تعمیر تھی اس پر اور اس گاؤں میں آپ کو بہت سارے جو ہے نا وہ نظر آئیں گے دیرے مہمان نواز ہے لوگ اس گاؤں کی جو وجہ شہرت ہے نا یہ ٹبا ہے یہ اس بیلٹ پر یہ دریہ راوی کا بلکل کنارہ ہے یہاں پر اس طرح کے بہت سارے ہیں ٹبے اور ان کے بارے میں جو مشہور چیز یہ ہے کہ یہ کسی قدرتی عذاب کی وجہ سے لوگ اور بستیاں جو ہے نا وہ الٹائی گئی تھی اور ان کے نیچے سے جو ہے نا وہ ملتے بھی ہیں باقیات کوئی برتن مل جاتا ہے جب بارشیں وغیرہ زیادہ ہوں یہ بہت بڑا ہے بہت بڑے رکبے پر ہے یہاں پر مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ یہ تقریباً ایک مربع پورا پچیس ہکڑ میں ہے یہ ملتے ہیں ملتے ہیں